جہاں طاقت کے استعمال کی بات ہوتی ہے وہاں کبھی بھی ریاست اور عوام میں برابری نہیں ہو سکتی جہاں ریاست کے پاس طاقت استعمال کرنے کا قانونی حق ہے وہاں اس کے اوپر یہ ذمہ داری بھی آئید ہے کہ اس نے یہ استعمال عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کرنا ہے اسی لیے آئینی بنیادوں اور قانونی حصولوں پر چلنے والے معاشے ریاستی اداروں کو پابند کرتے ہیں کہ وہ جب بھی طاقت کا استعمال کریں تو ان پر لازم ہے کہ وہ رولز آف انگیجمنٹ کو فالو کریں پرسوں رات کے آپریشن کے حوالے سے آج بھی انتہائی جذباتی قسم کی بحث ہو رہی ہے تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ اس آپریشن میں متعدد حلاکتیں ہوئی ہیں جبکہ وزیر داخلہ دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ احتجاج کرنے والوں میں سے ایک کا بھی جانی نقصان نہیں ہوا حقیقت کیا ہے امیدہ جلد واضح ہو جائے گی ثبوت کے بغیر ناظرین دعویوں کا وزن کم ہو جاتا ہے مگر ایک بات تو تیہ ہے آپریشن میں طاقت کا استعمال ہوا جیسا کہ ہر آپریشن میں ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ اس طرح کے آپریشن جو احتجاج کرنے والے لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں ان کے پاکستانی سرکار نے کیا رولز آف انگیجمنٹ سیٹ کیوں ہیں وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ کسی بھی پولیس اہلکار کے پاس کوئی اسلحہ موجود نہیں تھا اس لیے گولیاں چلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مگر کیا یہی رول جو ہے وہ دیگر قانون نافذ کرنے والوں پر بھی لاغو تھا اب کیونکہ مبینہ حلاقتوں کا تنازہ جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے اس کی حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ چند اہم ترین سوالوں کا جواب فوراں سے پہلے لوگوں کے سامنے رکھے سوال نمبر ایک کیا کسی بھی قانون نافذ کرنے والے اہلکار کو اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی یا صرف پولیس کو نہیں تھی سوال نمبر دو اگر پولیس کے علاوہ کسی کے پاس اسلحہ تھا تو صرف رابڑ بلٹس کے ساتھ تھا یا باقیدہ بلٹس بھی تھی سوال نمبر تین اگر کسی کے پاس اسلحہ اور اصل بلٹس تھیں تو ان کو استعمال کرنے کی اجازت کا کیا طریقہ تھا سوال نمبر چار کیا کسی بھی قانون نافذ کرنے والے اہلکار نے اصلی بلٹس فائر کی سوال نمبر پانچ کیا اصلی بلٹس سے ہوائی فائرنگ کی اجازت تھی سوال نمبر چھ آپریشن میں کس طرح کی طاقت کے استعمال کی اجازت دی گئی سوال نمبر سات کیا حکومت اندرونی انکوائری کے ذریعے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ رولز کے خلاف گولی تو نہیں چلی سوال نمبر آٹ کیا حکومت یہ تمام معلومات عوام کے سامنے رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے سوال نمبر نو کیا حکومت تحریک انصاف کے دعووں کی خود تفتیش کرنے کے لیے تیار ہے سوال نمبر دس کیا حکومت طاقت کے استعمال کے رولز کو سو فیصد فالو کرنے کے لیے تیار ہے ناظرین یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس حوالے سے چھوز حقائق ثبوتوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں اس سے ایک بگڑی ہوئی صورتحال کو بہتر بنانے میں کافی مدد ملے گی دوسری طرف حکومت نے گرفتاریوں کو سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے ایک طرف کارکون گرفتار ہو رہے ہیں ساتھ ہی صحافی متی اللہ جان کو بھی آج گرفتار کیا گیا ہے کیا کرتی ہے لیکن ایسا کسی کی زبان بند کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے آزادی اظہار رائے کی حفاظت کی ذمہ داری بھی حکومت کا کام ہے